هذا القرآن يوہدنا لطریق الخیر يوجدنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يدعو درسل لم يدعو بودا اسل لم يدعو اسل میں لم يدعو تھا واو افتاد واو گر گیا لم يدعو شد تو لم يدعو ہو گیا ناقصِ واوی کے سیگوں میں جو تعلیلات ہوئی ہے ان کا ویان چل رہا تھا اور اسی میں سے یا سیگاہ ہے لم يدعو تو کہتے ہیں کہ لم يدعو اصل میں لم يدعو تھا واو مدد کے ساتھ تھا واو افتاد واو گے گیا لم يدعو شد تو لم يدعو ہو گیا یہ دیکھئے یہ ہے لم يدعو یہ سیگوں میں تھا لم لم يدعو شد تو سابق کتاب نے بتایا کہ اس واؤ کو ہم نے گرا دیا تو لم يدعو ہو گیا مگر کس قائلے کے تحت یہ واو گرا ہے اس کو آگے بیان کر رہا ہے تو کہتے ہیں زیرہ چھے ہر علف واؤ ویا در آخر ساکین باشر جان لیجئے کہ ہر وہ علف اور ہر وہ واؤ اور ہر وہ یا جو آخر میں ساکین ہو آخر میں ساکین ہو یعنی آخر کلمہ میں ساکین ہو آخر ایک کلمہ ہے کلمہ کے اندامان لیجئے تین حرف ہیں اور وہ علف یا واؤ یا یا یبو کلمہ کی آخر میں ہے اور ساکین ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے سکون ہے در حالت جزم و وخف یفتد تو وہ جزم اور وخف کی حالت میں گر جاتا ہے مثال لینا ہے اس میں جو پہلی تین مثالیں ہیں وہ حالت جزم کی ہیں اور جو آخر کی تین مثالیں ہیں یہ حالت وخف کی ہیں اور یہاں صاحب کتاب نے سب کی مثال دی علف کی مثال دی ہے علف آخر کلمہ میں مواقع ہو یا واؤ آخر کلمہ میں مواقع ہو ہم ہر ایک کو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے واو کو لیتے ہیں اور کیجئے اس کا لیکن یہاں جو ہے واو یہاں واو ہے آخر کلمہ میں یہ دعو یہ پورا کلمہ ہے اور اس میں آخر کلمہ واو ہے اور اس کے بعد سب کتاب نے بتایا تھا در آخر ساکین واشد آخر کلمہ میں وہ ساکین ہو یہاں دیکھیں یہ واو ہے یہ آخر کلمہ میں ساکین ہے تو واو اور یا گر جاتا ہے حالت جسم کے اندر بھی اور حالت وقت کے اندر یہاں یہ ہمارا جو واو ہے یہ حالت جسم کے اندر ہے اس لئے کہ اس پر لم جسم داخل ہے تو یہ لم یہ دور ہو گیا اب ہم دوسری مثال لیتے ہیں دوسری مثال ذاوی کتاب نے دی ہے لم یکشا یہ علیخ والی مثال ہوگی یہ ہے لم یکشا یہ اصل میں تھا لم یکشا آخر میں علیف تھا ٹھیک ہے یہ آخر میں سکون بھی تھا لم یکشا تھا یہ اصل میں تو یہاں دیکھیں یہاں علیف ہے آخر ایک کلمہ میں واقع ہے اور ساکین ہے اس لئے یہ علیف گر جائے گا تو ہو جائے گا لم یکشا اسی طرح یا کی مثال لے دیجئے لم یر می یہ لم یر می جو ہے یہ لم یر می جو ہے یا یہ آخر کلمہ میں واقع ہے اور سکون ہے اور حالت جسم کے اندر ہے اس لئے اس یا کو ہم گرہ دیں گے تو ہو جائے گا لم یر می اور اگر حالت وقفی والی مثال لے لیں گے تو ہو جائے گا ایک شا یہ اصل میں ایک شا تھا ایک شا ایک شا ہو گیا اس لئے کہ یہ یا واقع ہے علیف واقع ہے آخر کلمہ میں اور ساکین ہے اور حالت وقفی کے اندر ہے اس لئے گر جائے گا تو ان مثالوں کے اندر اور دنگوں میں تو سمنھوا جائے گا یہ بات یہاں پوری ہو گئے آگے کہہ رہے ہیں کہ دعین در اصل دعین بوداس دعین جو اس میں فائل کرسکا ہے اصل میں دعیون تھا واؤ یا گشت واؤ یا ہو گئی واؤ یا ہو گیا اور گے گیا یہ ہے دعین اس میں فائل کرسکا جس کا تعلیمہ ہے کہ بولانے والا ایک مرد یہ اصل میں کیا تھا یہ اصل میں تھا دعیون اب اس میں سیدھا 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 بلکل سیدھا انداز میں تعلیل کیا گیا ہے اور یہ کہ واؤ جو ہے یہ واؤ کو ہم نے گرا دیا صاحبی کتاب نے کہا کہ واؤ جو ہے واؤ یا ہو گیا ابھی افتاد اور گر گیا مگر یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ واؤ جو ہے یا ہو کر گر گیا تو دعی ہوگا دعین کیسے ہو گیا تو اس کو سمجھیں گے آگے ہم قائدہ پڑھ لیتے ہیں جس قائدہ کی وجہ سے یہ تعلیم کی گئی ہے تو کہہ رہے ہیں زیرہ چھے ہر واؤ کے در اسم فائل در آخر کلمہ باشد جان لیجئے کہ ہر واؤ جو اسم فائل میں آخر کلمہ میں ہو وما قبل وے مقصور باشد اور اس کا ما قبل مقصور ہو آ واؤ یا گردد واؤ یا ہو جاتا ہے و بھی افتد یا نیز اور پھر یا بھی گر جاتا ہے تو یہاں دیکھئے یہ جو واؤ ہے یہ آخر کلمہ میں ہے اور اس کا ما قبل مقصور ہے ٹھیک ہے وما قبل مقصور اس کا ما قبل مقصور ہو آ واؤ یا گردد وہ جو ہے واؤ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بھی افتد یا نیز پھر یا کو بھی گرہ دیا جاتا ہے تو ہم جو ہے کر لیتے ہیں تعلیم یہ ہو گیا دا ہم نے یا کو گرہ دیا نا واؤ کو یا سے بدل لیا تو یہ ہو گیا دا ای ان اب صاحبی کتاب نے کہا کہ مسیج والا نے کہا دیا کہ اس واؤ کو یا سے بدل کر یا گرہ دیا جاتا ہے مگر یہ پورا قائدہ نہیں ہے پورا قائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس واؤ کو یا میں بدلیں گے ہم نے یا میں بدلے لیا دا ای ان ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں کسرہ کے بعد کسرہ ہے یا کا ما قبل مقصور ہے یا کا مناسب حرکت ہے مگر دوسری طرح اگر ہم گوھر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کسرہ کے بعد زمہ ہے پہلے کسرہ ہے داعی پھر زمہ ہے پیش ہے تو پڑھنے میں دشواری ہوگی زبان بستقل پیدا ہوگا تو قائدہ یہ ہے کہ کسرہ کے بعد اگر زمہ ہو تو پھر جو ہے اس کو ساکن کر دیا یا کسرہ کے بعد کیونکہ جو ہے زمہ ہے اس لیے ہم جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو جب ہم یا کو ساکن کریں گے تو ساکن کرنے کے مطلب یہ نہیں کہ جو ہے اس پر جو حرکت ہے اس کو ہم ہٹا دیں یا نہیں بلکہ اس حرکت کو ہم اس سے ہٹا کر اس کے بعد کر دیں گے تو یہ جو تنمین ہے دو پیش ہوتا ہے یہ نون ہی ہوتا ہے اصل کے اندر اس لیے جو ہے ہم نون اس کے بعد لکھیں گے تب ہو جائے گا دعین یا ساکن ہے اس کے بعد یہ نون نہیں ہے یہ دو پیش ہے دعین پھر جو ہے یا بھی ساکن ہے اور یہ جو نون ہم نے لکھا ہے یہ بھی ساکن ہے تو دو ساکن نکٹے ہو گئے یا اور نون استعمال ساکن ہے ان کی وجہ سے ہم نے یا کو اضاف کر دیا تو ہو گیا دعین یہ ہو جائے گا دعین اب اس کو جو ہے ایسے لکھ دے جاتا ہے دعین تو یہ دعین ہو گیا ساکن کی طرح نے مثال لیا ہے جو معلن و مستعلن و قاضن و دعین جیسے کہ معلن اور مستعلن قاضن اور دعین تو ان کے اندر ہی تعلیل ہوئی ہے جو دعائیون کے اندر ہوئے ہو گیا ہے تو معلن نسل میں جو ہے معلون تھا اور مستعلن نسل میں مستعلن تھا مستعلن اور جو ہے قاضن جو ہے حصل میں کیا تھا یہ قاضن نسل میں تھا قاضن قاضیون قاضیون تھا اس کے اندر دو سے تعلیل ہوئی ہے اس کے اندر جو ساہیو گتاب نے تباو کو قائدہ پہنکیا نا مگر یہا کا بھی قائدہ ہے یہا قائدہ یہ ہے کہ ہر وہ یا جو اس میں فائل میں آخرے کلمہ میں واقع ہو اور اس کا ماقبل مقصور ہو اس یا کو بھی ساکن کر کے استعمال ساکنان کی وجہ سے حضب کر دیتے ہیں جیسے خازین یہ اصل میں خازیون تھا اور دعائین کے اندر یہی واوالا قیدہ ہوگئے دعائین اصل میں دعائین تھا تو یہ سبق ہمارا جو ہے یہاں ختم ہوا ناقصِ واوی کی جو جو گردان اور ان کے سیگو کے اندر تعلیلات ہوئی تھے مکمل ہوئی آگے ناقصِ یای کی کردان اور ان کے سیگو کے اندر تعلیلات ہو اس کو بیان کریں گے